حضرت آیوب علیہ السلام جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا لیکن جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ نے کیا کیا آپ کو ایسی کونسی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگے اٹھارہ سالوں تک ایک موڈی بیماری میں مبتلا رہے کر بھی اپنی زبان سے اوف تک بھی نہ کہنے والے ایک عظیم اور سابر نبی کی داستان حضرت آیوب علیہ السلام جنہیں توریت میں جاب کہا گیا حضرت آیوب علیہ السلام بسرا نام کے ایک بستی میں پیدا ہوئی جو فلسطین کے پاس آپ علیہ السلام کے والد حضرت عصحہ علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت آیوب علیہ السلام کا ذکر خوران پاپ میں چار صورتوں میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا آپ کے پاس ہزاروں کی تیداد میں مویشی تھی اور سائکڑوں نوکر جوکر تھے اور آپ کے پاس بے شمار کھیت کھلیان اور باغات تھے حضرت آیوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن غزارے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں پیارے دوستوں جن حالات کا سامنا حضرت آیوب علیہ السلام نے کیا وہ ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں حضرت آیوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال پہلے کے نبی ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال و دولت حضرت سلمان علیہ السلام کو نوازا تھا لیکن ان کے بعد حضرت آیوب علیہ السلام کا نام آتا ہے اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا اس کی بڑی بھاری تیدات آپ علیہ السلام کے پاس تھی بہت سارے بغیزے تھے ہر خسم کے پھلوں کے الگ الگ باغات تھے آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط روایات بھی مشغول ہیں اسی لیے اس ویڈیو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت آیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہنر اولاد عطا کی تھی بعض روایات میں آپ کی اولاد سولہ بعض میں تیس ہیں اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں یعنی ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے اور وہ تھی بیوی رحمت حضرت آیوب علیہ السلام کی عمت میں تین لاکھ لوگ تھے تین لاکھ لوگوں میں سے آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا حضرت آیوب علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی لیکن ان تین لاکھ لوگوں میں سے صرف سو لوگ ہی حضرت آیوب علیہ السلام پر ایمان لائے اس کے بعد آپ کے غلام تھے اور ان کے غلاموں کے بیویاں تھی حضرت آیوب علیہ السلام کے گھر والے تھے کل ملا کر تقریباً ہزار یا بارہ سو کی تعداد تھی یہ لوگ الگ الگ ایمان لائے تھے حضرت آیوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ بے انتہا خیرات کرتے تھے جہاں جہاں نظریں ڈالے ان کی جائدات تھی بگیچے ہی بگیچے تھے اور سالانہ جو آمدانی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال نوازہ تھا جس کا حساب رکھ پانا مشکل ہے حضرت آیوب علیہ السلام عثمان کو لا تعداد تقسیم کرتے اور آپ کے اخلاق کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام عام غریب اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے آپ علیہ السلام کے اندر ذرا برابر بھی تکبر یا گھمن نہیں تھا غریب اور مسکین آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے اور حضرت آیوب علیہ السلام ان غریبوں کو خوب نوازتے تھے اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ندہ فرمایا تمام فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں آج سے حرم آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا جائے کہ وہ حضرت آیوب علیہ السلام پر رحمتیں اتارے اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتارے ابلیش شیطان مردود ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا آسمانوں پر یہ جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سنتا تھا یہ ابلیش آسمانوں پر گیا اور اس نے فرشتوں کو کچھ خاص کرتے ہوئے دیکھا اس نے دیکھا کہ آج یہاں پر کچھ الگ ہلچل ہے اس نے فرشتوں سے پوچھا کیا ہوا فرشتوں نے جواب دیا آج سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت آیوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائے شیطان نے کہا آخر کیوں اس کی وجہ کیا ہے فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ بہت خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد وہ سنا کرتے ہیں اور بہت شکر ادا کرتے ہیں ابلیش نے کہا اے فرشتوں وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا وہ شکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آیوب علیہ السلام کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اسی لئے شکر کرتے ہیں اتنا سارا مال دولت کھیت کھلیان باغات ہیں اولادیں ہیں سب کچھ تو ہے بس اسی لئے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر ان سے یہ سب لے لیا جائے تو دیکھنا کہ وہ کتنی شکایت کریں گے اگر ان سے مال لے لیا جائے ان کی دولت لے لیا جائے ان کی اولادیں واپس لے لی جائے پھر دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے بس یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حمد و سنا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پیشمان نعمتوں سے نوازا بس یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں حمد و سنہ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں رب تبارک تعالیٰ کو جلان آیا اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق فرمایا اے ابلیش تجھے آدم کے پیدا کرتے وقت ہی محلت دی گئی تھی تاخت بھی دی گئی تھی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے محلت مانگی تھی اے اللہ مجھے محلت دے میں تیرے سارے بندوں کو گمرا کر کے دکھاؤں رب تبارک تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا وقت دیا آج پھر ابلیش لائن کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیش جہاں میں تجھ کو آئیوب کے مال آئیوب کے بغیچے آئیوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں اختیار دیتا ہوں تو جو چاہے کر لے آئیوب تیری باتوں میں نہیں آئے گا وہ کبھی ناشکری نہیں کرے گا وہ ہمیشہ سبر کرے گا پیارے دوستوں حضرت آئیوب علیہ السلام پر ابلیش لائن کو اختیار دینا یہ آزمائش کے طور پر تھا ایسا نہیں تھا کہ ابلیش جو چاہے وہ کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر یہ اختیارات اسے دے دیئے تھے روایاتوں میں آتا ہے کہ شیطان خوشی خوشی آسمانوں سے بھاگتا دورتا نیچے آیا اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے بڑی بڑی طاقت والے تھے ان کو بلا کر اس نے کہا دیکھو مجھے اختیار ملا ہے آئیوب کے محال دولت جائدات اور جانوروں پر میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ آئیوب کو میں گمرا کر کے دکھاؤں گا ناشکر بنا کر دکھاؤں گا ان میں سے ایک شیطان جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھوک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں تم کہو تو میں آئیوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر پھوک مار دوں ابریش لائن نے کہا ٹھیک ہے جاؤ حضرت آئیوب علیہ السلام کے پاس سانت ہزار اوڑ تھے اور اس سے زیادہ تعداد میں گائے تھی اس تعداد میں بکریان تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کس خدر مویشی تھے بہرحال وہ شیطان جن آیا اور اس نے پھوک ماری آپ کے گولے نکلے ایک ساتھ ہی سارے اوڑ جل گئے اور جو رکھوالی اور نگے بان تھے وہ بھی جل گئے اور ابلیش ایک چرابی کے بھیس میں دورتا اور روتا ہوا حضرت آئیوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آئیوب علیہ السلام آپ کا جو ریوار تھا جو ہور تھے سب جل گئے وہ کہنے لگا کہ صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں باقی سب جل گئے میں جان بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں ایک ایسی آگ آئی جس نے سارا کا سارا جلا کر خاک کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا رب کی شان میں کیا کچھ بکنے لگا وہ کہنے لگا وہ خدا ہی کیسا ہے جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دی کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کی عبادت کا اس نے یہ سلا دیا دیکھو خدا نے آپ کے ساتھ کیا 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 حضرت آیوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مشروف تھے آپ علیہ السلام نے چلا کر کہا اے بدبخت خاموش ہو جا جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کا ہی دیا ہوا ہے اچھائی ہوا کچھ مال کم ہوا اب زیادہ دیر میں عبادت کر سکوں گا حضرت آیوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے اے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی میرا وقت جاتا تھا تُو نے اس مال کو کم کر دیا مجھ پر تیری یہ انعیت ہے اب میں تیری عبادت میں اور زیادہ وقت دے سکوں گا شیطان خاموش ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں فیل ہو گیا مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں آندھیاں لا سکتا ہوں اور اتنی بڑی آندھیاں لا سکتا ہوں جو چھتیں اکھار دے ابلیش لائن اس جن کو لے کر آیا حضرت آیو بلہ السلام کے جو بگیچے تھے ان پر ایک ساتھ آندھیاں چلا دی پورے باق زمین سے اکھڑ گئے جتنے پھلوں کے درخت تھے سب کے سب برباد ہو گئے پورے بگیچے تہس نہس ہو گئے پھر اس بار شیطان ایک مزدور کی شکل میں روتا ہوا آیا اور حضرت آیو بلہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں ایسی خطرناک اور خوفناک آندھی آئی کہ سب کے سب مارے گئے سارے باغات تہس نہس ہو گئے آپ بتائیے آندھیاں کون چلاتا ہے حضرت آیو بلہ السلام نے کہا سب اللہ کی طرف سے ہے شیطان کہنے لگا وہی خدا جو ہمارے بگیچوں کو تباہ کرتا ہے وہی خدا کی جس کی ہم نے عبادت کرے جس نے اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو برباد کر دیا جب وہ شیطان یہ ساری باتیں کر رہا تھا اس وقت بھی حضرت آیو بلہ السلام عبادت کے مسلے پر تھے چلا کر کہا اے بدبخت اللہ کی بارگاہ میں بدزمانی مت کر وہ خدا خادر ہے اور جببار ہے میرا اپنا کوئی بگیچہ نہیں تھا سب اللہ کا ہی دیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا اسی طرح اس وقت بھی آپ علیہ السلام شکر بجا لائے ان چیزوں کے جانے کے بعد تیسری مرتبہ شیطان ابلیش نے کچھ جنات کی مدد سے حضرت آیو بلہ السلام کی اولاد کو ختم کر دیا حضرت آیو بلہ السلام کی اولادوں کو اس طرح ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے اس بار وہ پھر ایک پڑوسی کی شکل میں حضرت آیو بلہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے اللہ نے تمہارے ساری اولاد کو ختم کر دیا حضرت آیو بلہ السلام نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس پڑوسی بنے شیطان کو پھٹکار دیا اس طرح کی آزمائش تقریباً سانت سال تک چلتی رہی کبھی بکریاں کبھی اوٹ کبھی بھینس اور آخر میں ان کا گھر تک گر گیا تب ابلیش لینڈ نے کہا اے آیو بلہ السلام کیا بجا ہے تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے حضرت آیو بلہ السلام نے کہا اے شیطان تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ میں بغیر لباس کے آیا تھا اس نے مجھے لباس پہنایا میں کیا لے کر آیا تھا میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا اس نے مجھے لباس پہنایا آج اگر وہ میرے گھر سے چھت نکال دیتا ہے تو یہ اس کی مزی ہے وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے اور جب چاہے لے لے پیارے دوستوں حضرت آیو بلہ السلام کا صبر مشہور ہے انہوں نے اللہ کی آزمائشوں پر صبر کیا بھلا کون اتنا صبر کر سکے گا یہاں تک کہ دنیا کے تمام صفلی طاقتیں مل کر بھی آپ علیہ السلام کے ایمان کو ڈگ مگا نہیں پائی چونکہ ابلیس لائن کو اللہ تعالی نے یہ تسلط دیے دیا تھا کہ جاؤ تم کو جس خدر آیوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لو لہذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھی اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی رب تبارک اللہ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی اللہ نے فرمایا اے ابلیش تو نے دیکھ لیا آیوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے آیوب کے سارے بغیچیں ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی حضرت آیوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے لے کر جاتے تھے حضرت آیوب علیہ السلام کے سولہ بیٹے یا تقریباً تیز بیٹے تھے ہر ایک کو آپ دفن کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا اب اور کیا بچا ہے اب تو اور کیا کرے گا تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو آیوب کے پاس سہد باغی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو چھوڑ کر زبان آنکھ آخل دل کے ان چیزوں کو چھوڑ کر آیوب کے جسموں پر بھی تجھے تسلط دیتا ہوں کہ ان چیزوں پر تیرا دوا نہیں چلے گا باغی جو کرنا ہے تو کر لے پیارے دوستوں انبیاء علیہ السلام کی آخل کبھی نہیں بھیگتی وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے تھے جب حضرت آیوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملا تو شیطان اب کی بار کچھ شریر خسم کی صفلی جنات کو لے کر آیا روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت آیوب علیہ السلام کی ناک میں پھوک ماری ناک میں جیسے ہی اس نے پھوک ماری جیسے آپ کی بدن میں آگ لگ گئی حضرت آیوب علیہ السلام غش خوا کر گر پڑے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جل گیا اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ چبنے لگے احساسات ہونے لگے حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون ہے جو ہر مشکل میں حضرت آیوب علیہ السلام کے ساتھ رہی یہاں پر عورتیں سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھئیے اور سمجھیے اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیے یہی نہیں کہ شوہر کے اچھی دنوں میں ہی اس کے ساتھ رہے بلکہ جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگ جائے حضرت بی بی فاطمہ تمام مشکلوں میں حضرت آیوب علیہ السلام کے ساتھ رہی حضرت آیوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت اب میرے جسم کے ساتھ ابھی آزمائش ہونے والی ہے ذرا تو میرا خیال رکھنا انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے اب اس کے بعد آپ کی تمام اولاد کی فوت ہونے بعد جانور اور باغات کے ختم ہونے بعد چار سال گزر گئے ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو اٹھارہ سال تک بیماری دی گئی آپ اس بیماری میں اٹھارہ سال تک مبتلا رہے پیارے دوستوں اٹھارہ سال معمولی نہیں ہوتے اور اٹھارہ سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے بال نکل گئے آپ کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر کھجاتے تو چمری نکل آ جاتی پورے جسم چپک گیا تھا اب بستر پر سوتے اور جب آپ کو بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمری بستر سے لگی رہتی تھی آپ کا جسم گل گیا تھا پیارے دوستوں یاد رہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا شیطان کی طاقت سے نہیں اللہ تعالی نے شیطان کو چھوڑ دی تھی کہ تو دیکھ لے پوری طاقت لگا لے اور میرے نبی کو بہکا کر دکھا ابلیس لین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے خدموں کو ڈگ مگا کر دکھائے حضرت آیوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک بستر پر رہے آپ کے جسم سے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کر گرتا تھا آپ چلنے پھرنے کے خابل نہیں رہے یہاں تک کے بستی والوں نے آپ کے گھر والوں کو باہر کر دیا ابلیس لین نے آ کر ایسی باتیں پھیلائی کہ یہ بیمار آدمی ہے اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے جتنے بھی ملنے جھلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے بس ایک وفادار خاتون تھی جو ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھی کہاں کے کروڑوں کی جائداد میں رہنے والے اور کہاں آج جھوٹی سی جھوپڑی میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے اگر عام آدمی ہوتا تو گھٹ گھٹ کر مر جاتا اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کر کے لیکن وہ اللہ کے نبی حضرت آیوب علیہ السلام ہے جن کے استخامت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو سکون کے لیے بے انتہا دور بھاگ کرتی ہیں میرا شوہر صحیح ہو جائے حضرت بی بی رحمت کا بھی یہی کام تھا روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش کرتی تھی اب مزدوری کرتی اور مزدوری سے جو کچھ بھی ملتا اس میں آدھا تقسیم کر دیتی اور آدھا میں حضرت آیوب علیہ السلام کو کھانا کھلاتی اور ان کا علاج کراتی وہ روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش کرتی تھی ایک دن شیطان نے سوچا کہ حضرت بی بی رحمت کے ذریعے بھی حضرت آیوب علیہ السلام تک پہنچوں شیطان نے دیکھا کہ حضرت آیوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ایسے مس نہیں ہو رہے ہیں ان کی اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی ان کی جانوروں کی موت ان کو نہیں بدل پائی ان کی بگیچے ہلاک ہو گئے پھر بھی کچھ نہیں بدلا اب بی بی کے راستے دیکھتے شاید کوئی کامیابی مل جائے پیارے دوستوں شیطان عورتوں کو استعمال کرتا ہے عورت کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے آنا پڑا تھا کیونکہ بی بی ہوا کو بھی پہلے اس نے اپنے دعووں میں لے لیا تھا اسی طرح ایک دن حضرت بی بی رحمت بازار گئی کہ ابلیس ایک حکیم اور طبیب بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے جب حضرت بی بی رحمت نے سنا تو وہ اس کے پاس دورتی ہوئی آگئی اور جا کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کو ایک بیماری ہے اتھارہ سال سے وہ بستر پر ہیں اور ان کے جسم کا گوش ختم ہوا صرف ہڈیاں باقی رہ گئی اب تو یہ حال ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے تو شیطان لین نے جو حکیم کی شکل میں کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے میں چھٹکی میں اس کا علاج کر دوں گا جب بی بی رحمت نے یہ سنا تو خوشی سے پھولوں نہ سمائی اور سوچنے لگی کہ کتنے سالوں کے بعد تو کوئی حاکی ملا جو میرے شوہر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے بی بی رحمت نے کہا آپ کی عجرت کیا ہوگی معاوضہ کیا ہوگا ابلیس لائن نے کہا کوئی عجرت نہیں میں تم سے کچھ نہیں لوں گا بس تیرے شوہر سے کہنا میرے نام پر ایک بکری زبا کر دے اور صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سزدہ کر دے پیارے دوستوں اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر زبا نہیں کر سکتے اگر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے تو وہ حلال نہیں حرام ہے ہم کسی بھی جانور کو زبا کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اسی طرح سزدہ سوائے رب العزت کے کسی کو نہیں کیا جاتا لیکن حضرت بی بی رحمت حضرت آیوب علیہ السلام کے علاج کے بارے میں سن کر بہت خوش ہو گئی وہ سمجھ نہیں پائی حضرت بی بی رحمت نے سوچا اتنی چھوٹی سی بات ہے ایک بکری میں کہی سے بھی لے آؤں گی اور ایک سزدہ کیا ہے وہ دورتے ہوئے حضرت آیو بلی سلام کی پاس پہنچی حضرت آیو بلی سلام اس طرح سے بستر پر تھے اور ذکر اللہ میں مشغول تھے مفسرین نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے ان اٹھارہ سالوں میں کبھی بھی حضرت آیو بلی سلام نے نماز ترک نہیں کی اس وقت کی امت پر جو نماز تھی ان کی شریعت پر جو عبادت تھی ان میں ایک وقت کی بھی عبادت اور نماز ضائع نہیں کی جس حالت میں تھے پڑھتے رہتے بی بی رحمت دوڑ کر آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کا علاج ہو گیا اب آپ خوش ہو جائیے حضرت آیو بلی سلام نے کہا کہاں سے کیسے بی بی رحمت نے کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں نئے طبیب آئے ہیں اور وہ آپ کا علاج کرنے کے لئے تیار ہیں حضرت آیو بلی سلام نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اس کی عجرت کہاں سے دوگے بی بی رحمت نے کہا آپ اس کی فکر مت کرو میں اس کا انتظام کر رہی ہوں آپ علیہ السلام نے کہا کیا انتظام کر رہی ہو بی بی رحمت نے کہا بس اس حکیم کے نام پر ایک بکری زبا کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے اتنا سن کر حضرت آیو بلی سلام جلال میں آگئے اور اس کا خران پاک میں بھی ذکر ہے حضرت آیو بلی سلام نے خسم کھالی کہ اللہ کی خسم اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے سو کوڑے تجھے ماروں گا کہ تُو ابلیس کے پاس کیسے چلی گیا پیارے دوستوں جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کئی شدید بیماری میں ہوتے ہیں اور اس کا علاج کرنے والا اگر ہمیں مل جاتا تو ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ علاج کس کے ذریعے ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں ایمان کا تخاظہ یہ ہے کہ تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ تم علاج کس سے کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ اخیدہ بیچ کر علاج کرنا پڑ رہا ہے شریعت سے ہٹ کر علاج کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس علاج میں تمہیں اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسے علاج سے بہتر ہے موت آ جائے حضرت آیوب علیہ السلام نے بی بی رحمت سے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی تو شیطان کے پاس گئی تھی وہ ابلیش ہے حضرت آیوب علیہ السلام نے کہا اب شیطان اس طرح سے بھی حملہ کرنے لگا ہے اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی اب میری بی بی کے ذریعے سے بھی مجھے بہکانا چاہتا ہے پھر حضرت آیوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے خران پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے میرے رب مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور تو الرحمان الرحیم ہے پیارے دوستوں کچھ لوگ حضرت آیوب علیہ السلام کی اس دعا کو سن کر سوچیں گے کہ حضرت آیوب علیہ السلام نے ایسا کہا تو پھر سبر کہا حضرت آیوب علیہ السلام کا اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور تو الرحمان الرحیم ہے اس دعا کے بارے میں تفسیر میں حکیم المت نے اس کو بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا حضرت آیوب علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ تکلیف کسی بیماری یا جسم کے کٹ کٹ کر گر جانے سے ہونے والی تکلیف نہیں ہے بلکہ جب ان سے کہا گیا کہ آئے آیوب تیرا خدا کیسا ہے تم نے اتنے سال خدا کی عبادت کی اور وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا اللہ لہٰذا اس بات سے ظاہر ہے انہیں بیماری سے یا جانوروں اور اولاد کی مر جانے سے تکلیف نہیں پہنچتی تھی اگر تکلیف پہنچتی تو وہ دس سال پہلے ہی کہہ دیتے اٹھارہ سال تک بستر پر نہیں رہتے اور ایک بار بھی نہیں کہا ابلیس نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا بیوی کو بہکانے کی کوشش کی اور کچھ گستخانے رسول میں رب کے بارگاہ میں کہا آئیوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا دوسروں کو کیا دے گا انہیں تکلیف ان جملوں سے تھی جو رب العزت کی شان کے خلاف کہے گئے اگر انہیں اپنی بیماری سے تکلیف ہوتی تو اٹھارہ سال نہیں اسی سال تک بھی بیمار ہی میں بستر پر رہتے اور کبھی کچھ نہیں کہتے اسی لئے حضرت آئیوب علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا اے میرے رب العزت مجھے تکلیف ہو رہی ہے جو یہ لوگ تیری شان میں کچھ بھی بکت رہے ہیں تیری شان میں گستاخ بول رہے ہیں تُو الرحمان الرحیم ہے ان لوگوں کو تُو سبق سکھا دے تُو ان کو دکھا دے کہ تُو شفا کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے ہم نے اسی وقت آئیوب کی بات سن لی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آئیوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو جیسے ہی آئیوب علیہ السلام نے پیر زمین پر مارا چشمہ جاری ہو گیا پیارے دوستوں ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمزم کا چشمہ واقعہ سنا ہے یہاں پر ایک چشمہ حضرت آئیوب علیہ السلام کی خدموں سے بھی نکلا ہے اور ہمارے آخا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے نکلا ہے تو یہ معجزہ بھی انبیاء کرام کی موضوع میں سے ایک ہے تو حضرت آئیوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں نہا لو حضرت آئیوب علیہ السلام نے اس میں غسل کر لیا اور پہلے سے بہتر ہو گئے جیسے ہی اس پانی سے آپ علیہ السلام نے غسل کیا آپ کے جسم کے ساری بیماریاں دور ہو گئی آپ پہلے سے بہتر نہایت ہی جوان اور خوبصورت ہو گئے آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہو گئی اور اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے ہم نے آئیوب کو ان کی اولاد ان کی جائدات ان کے مال دولت سب کو پھر سے بحال کر دیا شیطان کے پھوک مارنے سے جو بھی نقصان ہوا تھا وہ پھر سے بحال ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ پھوک مار کر کے شیطان حقیقت کو چھپا سکتا ہے ختم نہیں کر سکتا حقیقت پر پردہ ڈال سکتا ہے ختم نہیں کر سکتا اور جب پردہ اٹھاتا ہے تو حقیقت زندہ رہے گی ظاہر سی بات ہے جب آپ علیہ السلام کی اولاد مر گئی تو سب بھر زندہ کیسے ہو گئے تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پھوک مارنے سے وہ آرز طور پر سو گئے تھے مرے نہیں تھے دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ مر گئے جبکہ اللہ رب العزت نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ اور صحیح سلامت نکلے پیارے دوستوں تفسیر میں کہا گیا ہے یہ جو آپ علیہ السلام کو آزمائش ہوئی ہے خود آیوب علیہ السلام نے اپنے اوپر لی تھی اگر وہ پہلے ہی دن بستر پہ ہی یہ جملہ کہہ دے دے تو اسی دن مولا شفا فرما دیتے اٹھارہ سال تک تو آپ نے کچھ نہیں کہا تو یہ وہ انبیاء تھے جو تمام آئی ہوئی مسئبتوں کو میرے مولا کی نعمت اور رحمت سمجھ کر اسی استعمال کرتے تھے اور حضرت بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا ان بیچاری کو آپ علیہ السلام نے گھر سے باہر نکال دیا تھا آخری وقت میں جب وہ اس حکیم کے پاس سے ہوئی کر آئی تو حضرت آئیوب علیہ السلام نے کہا کہ اب تو میرے گھر سے باہر نکل جا اور آپ علیہ السلام نے یہ خسم کھا لی اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے تجھے سو کڑے ماروں گا اور پھر بی بی رحمت روز چوکڑ سے جھاک کر کر آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آتی کہ آپ کی کیا قیفیت ہے اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دور سے ہٹا کر کر رکھ کر چلی جاتی تھی ایک دن بی بی رحمت آئیوب علیہ السلام کے کمرے میں آ گئی تو ان کا بستر خالی پڑا تھا آپ گھبرا گئی میرے شوہر کہاں چلے گئے اس شدید بیماری میں بھی ان کی محبت کو دیکھو جب جسم پورا گل گیا ہو اور صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہو پھر بھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بے خراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہی لوگوں سے پوچھتی رہی اے لوگوں یہاں پر میرا ایک شوہر رہتا تھا کسی نے دیکھا وہ چل نہیں سکتے تھے کوئی اٹھا کر تو نہیں لے کے گیا کوئی درندہ کھا تو نہیں گیا وہ بہت پریشان تھی پہاڑ پر ایک نورانی شخص عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے بی بی رحمت ان سے پوچھا کیا آپ نے دیکھا اس جھوپڑی میں میرا بیمار شوہر تھا آپ نے اسے دیکھا تو نہیں انہوں نے پوچھا وہ کیسے دیکھتے تھے تو اب وقت آتا ہے حضرت آیوب علیہ السلام کی اس خسم کا جو آپ نے کھائی تھی کہ میں سو کوڑے ماروں گا اب تو آپ تیار بیٹھے تھے سو کوڑے مارنے کے لیے پیارے دوستوں وہ خسم ہمارے اور تمہاری جیسی نہیں تھی کہ صبح میں ماں کی خسم اور شام میں باپ کی خسم اتنی خسمیں کھاتے ہیں کھا کھا کر پیٹ پھل جاتا ہے پیارے دوستوں یاد رکھے خسم کو ہلکی میں نہ لے قرآن پاک میں ہے اگر کسی نے خسم کھائی اور توڑ دی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر تین روزے رکھنا ہوگا اللہ کو اپنی خسموں کا نشانہ مت بناو جھوٹی خسم کھانے والوں پر اللہ کی لانت ہے اور حضرت آیوب علیہ السلام نے جو خسم کھائی تھی وہ تو نبی ہیں انہیں تو پوری کرنی تھی اور اگر وہ بی بی رحمت کو سو کوڑے مارے گا تو پھر وہ زندہ کہاں رہے پائے گی پھر ان خاتون پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ کہ وہ وفادار خاتون میرے نبی کی محبت میں چلی گئی تھی اور جب کوئی نبی کی محبت میں ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا تو میرے مولا اسے ہدایت دیتا ہے محبت رسول میں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا تھا یہاں پر جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا جاؤ ہمارا بندہ آیوب اپنی خسم پوری کر دے گا اور وہ اپنی بی بی کو سو کوڑے مار دے گا پھر وہ زندہ کمہ رہے گی اس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے خران پاک کی ایک آیت میں اس کا ذکر کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آیوب علیہ السلام کو ان کی خسم پوری کرنے کا ایک طریقہ بتایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت آیوب علیہ السلام آپ نے خسم کھائی ہے جسے آپ پوری کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک جھاڑو لے لے جس میں سو کاریاں ہو اور وہ جھاڑو ایک بار آپ بی بی رحمت کو مار دے آپ کی خسم پوری ہو جائے گی پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے بی بی رحمت کے لیے پیارے دوستوں اس واقعے میں ہمارے لیے ہزاروں درست ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں آئے ہوئے مسئلے مومن کے اوپر آئے ہوئے مشکلیں آزمائش اور مسئبتیں نعمت ہیں اگر مومن نے سبر کر لیا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خوران میں اشارت فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اگر آپ نے مشکلات کو برداشت کیا اور ان پر سبر کیا تو انشاءاللہ خبر میں اس کا عجر ہوگا اور کچھ لوگوں کو تو مولا دنیا میں ہی عجر دے دیتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی زندگی میں آئی ہوئی مسئبتوں پر ہمیں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستوں یہ تھا واقعہ حضرت آیوب علیہ السلام کا امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا پیارے دوستوں اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور کامنٹ بھی کر دے اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ